نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گرڈجم ورچول میں پنکچ کھجوریا اور اس سمیے کی بڑی خبر جو ہے وہ وادی کشمیر سے آ رہی ہے یہاں پہ جمو کشمیر پولیس کو ایک بہت بڑی اپلبدی حاصل ہوئی ہے جب انہوں نے تین ہائیبرٹس ملٹینٹ کو جو ہے در پکڑا ہے اور ان ہائیبرٹس ملٹینٹ کے ساتھ جو ہیوز آمز اور امنیشن ہیں وہ بھی پکڑی ہیں میں اس خبر کو آگے بڑھاؤں ضرور چاہوں گا سیکیورٹی فورسز کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نیچے جہن ضرور لکھئے ویڈیو کو دیکھ ساتھ کی شیئر کیجئے وہ جو خبر ہے جو وادی کشمیر کے سرنگر ڈسٹک سے آ رہی ہے حالانکہ سیچیوشن آپ سمجھ سکتے ہیں کس سے بنی ہوگی وادی کشمیر میں جو ہے ایک جانکاری دی کی ٹو آر آر اور آمی کے ساتھ ملکے اور جب کشمیر پولیس نے جو ہے وہ تین ہائیبرٹ ملٹینٹس کو پکڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے امنیشن پکڑے گئے ہیں وہ اس پرکاسے ہیں تین ایکے رائیفلز دو پسٹلز نو میکزین دو سو رونٹس جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور جو فردر انویسٹکیشن ہے وہ چل رہی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس سمیں کیس رجسٹر کر دیا گیا ہے انویسٹکیشن جو ہے وہ اس پر چل رہی ہے جس پرکاسے وادی کشمیر میں خوفنوما مہول بنا ہے اور ہائیبرٹ ملٹینس ایک نیا کنسپٹ لے کے جو ہے آتک وادی آج کی ڈیٹ میں وہاں پر تارگیٹ کر رہے ہیں آم سیمیلینز کو اور خاصل سن طور پر منورٹی ایمپلائیز کو جس کے چلتے جمہو کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ایمپلائیز جا ہے پنڈیت کشمیری پنڈیت سمدائی سے ہیں جہاں دوگرا سمدائی سے ہیں وہ جو ہے درنا پردکشن پر بیٹھے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سیف ٹرانسپر پالسی دی جی جائے اور ان کو ریلوکیٹ جمہو کر دی جائے کیونکہ وادی کشمیر میں خوفنوما مہول ہے ان آئی ہائیبرٹ میلٹنز کا پکڑنا یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی اپلوگ دی ہے اور یہ تین میلٹنز پکڑے ہیں آگے جا کے اور بھی پکڑے جا سکتے ہیں ان سے جب تیکٹکات ہوگی لیکن حالانکہ اس کے اوپر ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے فردہ انویسٹکیشن چل رہی ہے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ذہن ضرور لیچیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اگلی اپ ڈیٹ کے لئے جو رنگ کر جمب وچرک صاحب میں پنکر کی جوٹی آج جاہن